نمازکار ارتپرکاش ٹی وی کی اس خاص بیشکش میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم روزانہ آپ سے ملتے ہیں اور روزانہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو نہ صرف ٹرائی سیٹی کی خبریں دیں چنڈیگرڈ محالی مچھورہ زیرتپور اور آس پاس کے علاقے کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اور حریانہ کی خبروں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہیں اور کچھ اگر نیشنل لیول پر کچھ خاص ہوا ہے کچھ بڑی خٹنا ہوئی ہے تو اس کے بارے بھی بات کریں تو آج بھی ہم جو شروعات کر رہے ہیں حالانکہ آج کی جو مین خبر جو رہنے والی ہے جسے مجھے رکھتا ہے کہ آپ کو سب سے بہلے بتانا چاہیے وہ تو ایک بات پھ اس کے بیچ جو گھماسان اس وقت چل رہا ہے اس کو لے کر ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک بڑی خبر آپ کو راشتری اس طرح کی جو خبر ہے وہ دینا چاہوں گا اور وہ ہے اور وہ خبر ہے احمد نگر سے آج بڑی ایک ٹریجک انسیڈنٹ وہاں پر ہوا ہے بڑی دردناک گھٹنا وہاں پر ہوئی ہے جلا سپتال احمد نگر یک مہاراشتر میں ہے اس کے جلا سپتال میں آگ لگی ہے آگ لگنے کی وجہ سے اور یاگ انٹینسیب کیئر یونٹ میں لگی ہے جہاں پر اور کورونا پیشنٹس داخل تھے اور جو جانکاری ابھی تک ہمیں مل رہی ہے اس کے مضابق دس لوگوں کی اس میں موت ہو گئی ہے حالانکہ اس انٹینسیب کیئر یونٹ میں قریب سترہ لوگ تھے باقیوں کی ستھتی کیا ہے اس کے بارے میں پرشاسن کی طرف سے کوئی بشش جانکاری نہیں دی گئی ہے جو احمد نگر کے ڈپٹی کمیشنر ہیں انہوں نے اس گھٹنا کا خلاصہ کیا ہے پوشٹی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے کارن کیا ہے یہ ابھی حالانکہ اس پشٹ نہیں ہے لیکن پرائمائے پیششی جو ہے وہ منا جا رہا ہے کہ یہ گھٹنا جو ہے وہ شورٹ سرکٹنگ کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ بڑی ہی بھاگ پور گھٹنا ہے اور ایسی پہلی گھٹنا نہیں ہے پہلے بھی کوویٹ پیشنٹس جہاں پر رہے ہیں انٹینسیب کیئر یونٹس پہ جو ہے وہ آگ لگنے کی گھٹنائیں ہو چکی ہیں اور لوگوں کی جان گئی ہے آپ کو کئی انسیدنسیب کیئر یونٹس پہ جو ہے وہ آگ لگنے کی گھٹنائیں ہو جس کے یاد ہوں گے تو بہرحال یہ خبر ہمیں لگا کہ بہت اہم خبر ہے مہتمون خبر ہے تو آپ کو یہ دی جائے تو یہ خبر ہواکو دے رہے ہیں اور اب آتے ہیں ہم پنجاب کی طرف جہاں پر کانگریس میں روزانہ کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ خبروں کی وہاں پر کوئی کمی نہیں ہے نبجوت سنگھ سدو اگر ایک دن کوئی بم پھوڑتے ہیں تو ان کے خلاف دوسرے دن کوئی بم پھوڑ دیا جاتا ہے کر آپ کو یاد ہوگا کہ نبجوت سنگھ سدو نے آپچارک طور پر اپنا استفاہ واپس لیا انہوں نے کہا کہ وہ اپنا استفاہ واپس لیتے ہیں لیکن ساتھ کے ساتھ انہوں نے وہاں پر بھی ایک شرط رکھ دی انہوں نے پھر سے اپنی سرکار کو گھیرے میں لیتے ہوئے یہ کہا کہ جب تک ایڈوکیٹ جنرل اور ڈی جی بھی کے معاملے سلجھتے نہیں ہیں جو موجودہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو نہیں ہٹایا جاتا ہے نیا پینل نہیں آتا ہے تب تک وہ چارج نہیں لیں گے تو اس کے جواب میں آج ایک بڑا حملہ جو ہے وہ دوسرے گروپ کی طرف سے ہوا ہے ای پی ایس دیول جو کی پجاب کی ایڈوکیٹ جنرل ہیں آج انہوں نے باقاعدہ ایک ادھکارک پریس نوٹ جاری کیا ہے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر انہوں نے پریس نوٹ جاری کیا ہے اور جس میں انہوں نے سدھو کے اوپر کڑا حملہ بولا ہے ان کا کہنا ہے کہ نفجو سنگھ سدھو صرف اپنے جو سیاسی مفادات ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ بیان بازی کر رہے ہیں اپنی ہی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں مس انفرمیشن پھیلا رہے ہیں دشپارچار کر رہے ہیں غرط بیانی کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا نہ تو ڈرگز کے معاملے سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی بے عدوی کے معاملے سے لینا دینا ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس میں کہیں کوئی نیائے ملے وہ صرف ان معاملوں کی آڑ میں اپنے راجنیتک ہیتوں کا پوشن کر رہے ہیں تو یہ آج ایک بڑی ڈیویلپمنٹ پنجاب کی راجنیتی میں ہوئی ہے اور صدو جو کی لگاتار اپنی ہی پارٹی کے خراب جو ہیں بیان بازی کرتے رہے ہیں جب کٹنا مرندر سنگھ تھے تب بھی ان کا یہی رویہ تھا تو اب ایسی ستھی میں جو دوسرا پکش ہے اس نے بھی جو ہے وہ اپنے جو تیور ہیں وہ کڑے کر لیے ہیں اور اس طرح سے آپ پنجاب کانگریس کی یہ لڑائی بلکل کھل کر سامنے آگئی ہے کھل اب کھلا اب یہ جو واقعید ہے وہ چل رہا ہے یہ کانگریس کو پنجاب کی کانگریس کو کہاں تک لے کر جاتا ہے اور پنجاب کی راجنیتی میں یہ پورا پرکرن کیا گل کھلاتا ہے یہ اب دیکھنا ہوگا اور آگے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ اس پورے معاملے کا آنت نہیں ہے آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کی بیان بازی اور اس طرح کی پہترے بازی جو ہے وہ چلتی رہی تو یہ تو تھا سیدھو پرکرن یا کانگریس پرکرن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کانگریس میں سمجھ چل رہا ہے اور اس کے بعد چونکہ اب کانگریس چونکہ پنجاب کے اندر چناؤں بلکل پاس ہیں تو راجنیتی کھل چلے بھی بڑی تیز ہیں شروع مڑی اکالی دل کی طرف سے بھی لگاتار کوششیں ہو رہی ہیں سرکار کی گہرے بندی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور آج بھی ایک بار پھر سے شروع مڑی اکالی دل کی طرف سے پنجاب راج بھمن کا گھراب کرنے کی کوشش کی گئی مدے تھے کسانوں کے ساتھ جو انیائے ہو رہا ہے کسانوں کو جو موافضہ نہیں دیا جا رہا ہے جو کپاس کے کسان ہیں ان کو پراپر موافضہ نہیں ملا ہے جو اولہ ورشتی کے قرارن کسانوں کو مقصان ہوا ہے اس طرح کے سارے مدے لے کر اور باقی جو مہنگائی کا مدہ ہے یا پیٹرول ڈیزل کے دام ہے جو کی باقی جگہ پر باقی سرکاروں نے کم کی ہیں لیکن پنجاب سرکار کو ابھی بھی اس میں نرنے لینا ہے حالانکہ آج پہلے کیابنٹ میں مانا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ ہوگا لیکن آج کیابنٹ نہیں ہو پا رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کسی قرارن سے یہ پوسپون ہو گئی ہے تو پھلحال یہ فیصلہ بھی ٹلا ہوا ہے تو پیٹرول کے اور ڈیزل کے داموں کو لے کر بھی اکالی دل کا یہ پردرشن تھا کافی ہنگامہ اکالی دل کے کارے کرتاؤں نہیں کیا پنجاب راجو ہم نے ان کے باہر جانے کی کوشش کی حالانکہ وہاں تک ان کو جانے نہیں دیا گیا پولیس نے ان کو پہلے ہی روک دیا لیکن اپنی طرف سے اکالی دل کی یہ کوشش تھی اور یہ انہوں نے کوشش کی اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں چنڈی گڑ کی کچھ خبروں کی طرف اور یہ جو خبر ہے ہماری ریپورٹر سمائل چودری جو ہیں وہ خبر کر کے لائیں ہیں تو اور ان کی جو مین خبر جو میں آپ کو ملانا چاہ رہا ہوں وہ ہے چنڈی گڑ میں کیا ہے کہ اب لگاتار یہ پریاس ہو رہے ہیں کہ چنڈی گڑ کے لوگوں کو چوبیس گھنٹے جو ہے وہ وارٹر سپنے دی سے سکے جلا پورتی چوبیس گھنٹے ہو اس کے لیے پروجیکٹ تیار ہو چکا ہے بقاعدہ فرانس کی ایک کمپنی سے اس سے لون بھی لیا گیا ہے اور اب وہ پروجیکٹ جو ہے اس کا جو پائلٹ پروجیکٹ ہے جو کہ سب سے پہلے منایا جاتا ہے اس کی تیاری ہو چکی ہے کلیب چھے سو کروڑ کا یہ ٹوٹل پروجیکٹ ہے اس میں سے ایک سو باسٹھ کروڑ کا جو پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ منی ماجرہ میں شروع ہونا ہے منی ماجرہ پہلا وہ ستھان ہوگا جہاں پر چوبیس گھنٹے پانی کی سپلائی ہوگی اور اس کا شلہ نیاز یا اس کی ادھار شلہ جو ہے وہ تیرہ نومبر کو رکھی جائے گی پرشانسک بنواری لارک پروہت یہ ادھار شلہ رکھیں گے تو یہ ایک بڑا دن ہے جنڈگر کے لیے اور اس دن کے لیے اس پورے مسئلے کی جانکاری لینے کے لیے سمائل چودری نے آج جگتار سنگھ جگہ کے ساتھ بات چیت کی جگتار سنگھ جگہ جو کی اس کشتر کے پرشد ہیں ان سے آج بات چیت کی ہے تو آپ کو یہ بات چیت بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ایک اور خبر انہوں نے آج ہمارے لیے کی ہے انہوں نے آج پیرالمپک اتلیٹ شرط کمار کے ساتھ انٹروو کیا ہے شرط کمار ابھی جو ٹوکیو میں پیرالوپک کھیل ہوئے وہاں پر وہ بھاگ لینے کے لیے گئے تھے وہاں پر انہوں نے پتک جیتا اور وہ یہاں پر ایک کارکرم میں حصہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ کارکرم جو ہے ایک میوزیکل نائٹ کا پروگرام ہے جسے جب آپ کو اگر جان کری دوں تو اس کو کروایا جا رہا ہے کلا گرام میں اس کو کروایا جا رہا ہے کل شام کو یہ کارکرم ہوگا اور چنڈیگڑ کے کئی جانے مانے گائک کلاکار اس کارکرم میں اپنی پرستوطی دیں گے اور یہ کارکرم بھی جو ہے وہ روٹری کلپ کا جو آرٹیفیشل لیمب آسسٹنس پروگرام ہے اس کی سہایتہ کے لیے کروایا جا رہا ہے اور لیڈیٹ چوپڑا کے بعد پیرالوپکس میں بھی انڈیا نے کافی اچھا پردرشن کر کے نائنٹیگ میڈلز اپنے نام کی جس کے اندر گول میڈل سے لیکے برانج میڈل ہر ایک میڈل موجود تھا جس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے ساتھ کونی میں سے ایک میڈلیس شرط کمار جی ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے ہائی جنگ کے اندر گول کے بعد برانج میڈل حاصل کیا تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان سے کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا سر سب سے پہلے کہ پیراولمپکس میں آپ نے ابھی برانج دیتا تو کسا جیسٹر آپ کو اندیا میں آنے کے بعد ملا جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیراولمپکس اتنا زیادہ رکانیز نہیں کیا جاتا اندیا کے اندر ابھی تک پہلی بار پیراولمپکس اندیا میں تلیکاسٹ کیا گیا تھا پہلے لوگوں نے ہائی جام کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن آج سیچویشن یہ ہے جب یہ لائیف تلیکاسٹ ہوا کافی لوگوں نے ریچ ہوا اب مجھے بولتے ہیں کہ میں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا ہائی جام کرتے ہیں تو بیسیگلی فرس ریزن کی یہ پیراسپورٹس اوائرنس طرح ہو سکی ہے کیونکہ یہ لائیف تلیکاسٹ گیا تھا سیکنڈلی دہ اونرابل پرائم نیسٹر نے کافی گیٹ کیا تھا اس چیز کو انہوں نے سارے پیرا آتھلیٹس کو سنڈ آف بھی کیا پرسنلی ان سے بات کیا ویڈیو کانفرنس کے دوارا جب میں ہم نے میڈل جیتا تو ان سے فون پر بات کیا پھر جب ہم واپس آئے تو فرس ڈے میں ہی ہمیں فیلیسٹیٹ کیا گیا ان کے گھر میں ہمیں بلایا گیا جو اولمپک ایتھلیز کو ایک گھنٹے کے لیے انہوں نے ہمیں تین گھنٹے کے لیے ٹائم دیا تو آف کورس یہ کافی سٹرونگ آلڈی آوٹریش تھا کی پیرا سپورٹس کو انڈیا میں کتنا ایمپورٹنس دیا جا رہا ہے جب آپ آپ لیڈروں کو کنٹری آپ کو ڈیریکٹ اگنالج کرتی آپ کی اچیویمنٹس کے لیے آپ کی ہارڈوئر کے لیے تو آئی تینک وہ کافی بینیفیشل رہتے ہیں اور ایک اوینس پروگرم ایٹ کرتی ہے جیسے پیرا اولمپکس کے اندر آپ نے اتنا چاہتے ہیں مطلب کب سٹارٹ کیا تھا کیونکہ پیرا اولمپکس ایسی چیز ہے جو شاید ہمیں ابھی لوگ نون ہوئے جس کی پچھلی سال پیرا اولمپکس میں دویندر شاہدے جائے گولڈ میڈل جیتا تھا اس کے بعد لوگوں کے اندر تھا کہ ہاں پیرا اولمپکس نام کی ایک چیز ہے جو انڈیا کے اندر ایسی سپورٹ ہم کھیل سکتے ہیں جو پیرا ملنب فیسکلی ڈیسیبل پیپل ہم کے لیے پر آپ جیسا کہ ہم نے چھنا بھی ہے کہ آپ سٹارٹنگ سے ہی چیز کرتے ہیں گیمز کے اندر تو تب آپ کو کہاں سے وہ ججبہ جائے گی نہیں میں بھی گیمز میں کچھ کر سکتا دیکھیں پیرا لیمپکس تو ریسنڈ انسیدنٹ ہے بٹسپورٹس تو لانگ فیلومن میں آیا کافی لانگ ٹائم سے چلی آرہی ہے تو افکورس یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بردی رہے تو آپ پیشن سپورٹس کر سکتے تو ہم فیزیکلی چیلنج میں بھی جذبہ ہوتی ہے کہ ہم سپورٹس کو قائم رکھے تو میرے میں بھی یہ تھا کہ سپورٹس ایک to leave the classroom گزریا تھا کہ لوگ سپیشل نہرے رہے چاہتے تو سپورٹس کرتے تھے ان کو special treatment ملتا تھا special privileges ملتا تھا باقی schools competition جانے کے لئے privileges ہوتی تھی تو سارے یہ گریڈ بچوں کی طرح میرے میں بھی تھا تو آج Paralympics ایک platform بن گئی جہاں میں اپنے talent کو شوکیس کروں تو Paralympics کو میں اس platform کو استعمال کیا اور main focus اسی میں یہ رہا پارسپورٹس کا مطلب بھی ہے کہ پارسپورٹس پروگرام کو physically challenged people ہم لوگ ایک third grade citizen نہیں ہم لوگ اس زمانے میں نہیں جہاں ہٹلر بولتے تھے کہ ایک ویسٹڈ category of section of society جت کو مار دینا چاہیے ہم اوز پروگرام میں بتانا چاہتے کہ ایک potential ہم نیشن بیلڈگ میں ایک کونٹریبیوشن کر سکتے ہیں and that is the whole purpose of it پارسپورٹس کو ایک awareness platform سکتے ہیں ہمارا medal ایک opportunity دی ہمیں کہ ہمارے outreach and voice ہو سکتے ہیں سکتے ہیں اندیا اندر ہے جب کوئی بندہ آگے بڑھنے چاہتا ہے تو دو لوگ ہوتے جس اس کو پیچھے کھین سکتے ہیں کہ تم سے ہی نہیں ہو پائے گا سپیشلی آپ کے cases سکتے ہیں کسی مدلب کی کسی مدلب کی مدلب کی اگر ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو تو اگر تھوڑ سکتے ہیں کوئی مزاق بڑھا دے تو اس کے منل میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ماں گے سے وہ چیز نہیں کروں گا تو ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا ہمارے سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹی یہ گلد ہیں and not the same چاہے آپ اچھا کرو یا نہ کرو they will always categorize you as inspirational not as an example تو یہ ایک already sections already dissect already تو for that چلو کوئی بات نہیں کہ وہ ہمیں inspirational باتے ہیں کہ باقی اس سے کب سے موکو بینیفیٹ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ہلتھ پر دھیان دے سکتے ہیں اور اس کو پروموشن مل پا رہی ہے and باقی یہ ہے کہ ہم لوگ کو یہ سہنا پڑا لیکن جس طرح سے پوپلارٹی فیم اور مونیٹریل گین ہو رہی ہے باقی لوگ اب یہ سوچتے ہوئے نہیں آئیں گے they will think کہ جن کو یہ سہنا تھا ہم لوگ جو یہ old veteran athlete کہہ سکتے ہیں کہ we've already faced that part اور ہم نے اس کو copy with proper love and cure ہم نے اس کو face کیا ہے کہ future para athletes کو یہ face نہیں کرنا پڑے ان کو لوگ دیکھ کر کے اچھا feeling کریں نا کی ڈیبیل feeling کریں اپنے بھی بولا جس کی گورنمنٹ کا کافی بڑا ہاتھ رہا تھا اس بات پیرا لیمپکس کی پوپولرائزیشن میں انڈیا میں جب اولمپکس کیونکہ اولمپکس میں بھی انڈیا نے کافی اچھا کیا تھا بیٹے سال کے مقابل اس کے بعد پیرا لیمپکس میں پیم سے لے لیں یا گورنمنٹ دینے کافی اچھے انڈولمنٹ شو کیا جس کے بیٹے لوگوں کے اندر بھی زیادہ تو آپ کیا مانتے گی گورنمنٹ کی کتنا بڑا ہاتھ پیرا لیمپکس کی پوپولرائز کرنے کا ہی گورنمنٹ نے دونوں کوئی سیم آنا ہے اور ابھی آپ نیشنل آوارڈ دیکھ دیجے جو مدلس آئیے اس میں سارے مدلس تو بیسیل گورنمنٹ سب سے امپورٹن روڈ لے کر رہی کہ کوئی ایکوالیٹی ٹیٹمنٹ دے رہے جا رہی ہے چاہے وہ فنینیشل کیش آوارڈ یا آوارڈ مطلب سب چیز میں ایکوالیٹ ٹیٹمنٹ دے جا رہے جو گورنمنٹ کا فنڈنگ سکیم ہے to help athletes to grass loot level خیلو انڈیا جنرل کے لیے بھی پیرا سپورٹ کے لیے بھی ہے top سکیم جنرل کے لیے بھی ہے اور سیم ایکوالی پیرلیمپک کے لیے ایکوالیٹ کے لیے تو ای چھنگ دے مین جو پیرلیمپک کا ہمارا آوارنس پروگرام ہے وہ ایکوال تیاریمپ گورنمنٹ تو اس کو آرہی ساتسفائی کر رہی ہے تو آئے تینک دے پلین دو فائنس رو انڈر اینی سیکش جیسے گورنمنٹ سیکش تو کافی اچھے سے ایکوالی ٹریٹ کرتے ہیں پر جو ٹرائیویٹ سیکٹر کو پیدا نہیں تھوڑا جھوڑا 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 تھوڑا پیچھ پیچھ رہے انڈیا جھو جو بھی contribution پیلیمپکس میں آتا ہے ایک awareness funding سے یا donations سے آتی ہے سوڑکی سی پیلیمپکس میں یہ ہوتی ہے لیکن olympics میں اس کو ایک بزنس کی دریہ بھی مانا جاتا ہے سو ڈس ایک بزنس ہو جاتی ہے اور ایک ڈونیشن ہو جاتی ہے تو اپکورس ڈونیشن is always lesser than business تو یہ ایک ایک ڈیفرنس ہوئے گی اب دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیلیمپکس سکرین پہ اچھے نہیں دکھتے تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں سمیت جو فوس ڈیرکس کافی اچھا دکھتے جائے اپنی کی وہ pink کلر کی wheelchair وہ بھی camera presentable تو اب camera پہ یہ سب چیز پرسپیکٹیب بن رہے ہیں cinematography پہ یہ چیز اچھے دکھتے ہیں تو جو اچھا دکھتا ہے can sell off well so i think in the future Paralympics جو میں 10 سال کی بات کی کافی strong اور positive approach لگ میں یہ نہیں کونگو کہ اس ٹائم نہیں ہو رہا تو بہت bad future نہیں of course آپ progress دیکھیں اس graph ہے وہ اچھا strong اور وہ ایسا نہیں کہ اچانک اوپر جا رہا 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 ہے of course it's growing organic growth کافی لمبا time تک تو یہ best part sir جیسے کہ کل آپ سممان کی ایک special program کیا جا رہا ہے چندگر کے اندر ساتھ 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 ڈونیشن کا بھی کر رہے گی جو blind ہیں جن کو پوویڈ کے بعد اتنی زیادہ ڈونیشن نہیں مل رہی اس لئے اچھا پہل ہے ایسی ہی پہل آپ نے کوئی الگ سی سکیم سے جوڑے ہیں جن جو پہل اتھلیٹ ہیں ہم لوگ سارے اتھلیٹ سب نہ کسی نہ کسی سے جن رہے ہم لوگ سارے اتھلیٹ سب کسی جن رہا ہوں گا یا کوئی بلیند ہے تو بلیند سی ہم لوگ اپنا آٹریچ کافی اوپن رکھیں جہاں سے ہمیں کنٹریبیوشن دینے کا موقع ملے گا ہم لوگ سارے اتھلیٹ سدھر جائیں گے صرف میں ہی نہیں باقی جو میڈلیٹ سب کوئی ایجنڈا ہمارا یہ ہے کہ ہمارا کلیر رہے اور کلیر رہے پلک ہمارا انٹینشن پتا رہے کہ ہمارا آٹھ ہیر سپرد آویرنیس باقی سنستائیں اورگنیزیشن جو دیسٹرس میں آیا کووید کی کارن ان کو ہمارا دیس پائے چاہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس سے بہت سارا پروفیت آنے والا لیکن جو small ڈائنی بھی آ سکتے وہ کافی اپی اپی جیسے پرلیمپکس بھی کافی سمال سی گروت کیا اور آج اتنا بڑا ایویرن بن گیا سمال Guide سمیلیری ہاتھ ایک کامی دیس رای پرلیمپس نیست بیوری سمیلیرن سمان سمیلیرن آف کانی آی سمیلیرن کامی پین کامی بای hui اس کے بارے میں بتائیں کچھ کے بارے کیا سکتہ کریں گے کیسے وہ چیزрьز کو گودن کریں گے слушائی میں پسکرت میں کہ در resource� Landing ڈالریکٹہ میں سکتہ کریں گے میں سانوں کہ jiwe اکٹھا نہیں کریں ہم we are just creating an awareness その پیپ PREP lo given Politicalанные فائم Pa steerers � İndan وقت کے گنے äườngس He Sud wat possibilities نہیں آخوا شروع prescribe we will not take single ik denkt التي آ iterations جی جول لیگا آپ نے بھی بولا جیسی وزر بیٹی سکت нравится ہے پرائیویٹ سیکٹر سامنے نکل کے نہیں آتا وہاں پہ تھوڑا بہت دیکھتے ہیں کہ ان کو فائدہ کہاں سے ہوا تو ہمارا جو موٹیو تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس پٹیکلور چیز سے اوپر اٹھ کے اس ایکل سب کو ٹریٹ کریں ایسا ایسا اٹلیس پرائی سٹی سے شروع ہو چندگر سے سٹی بیوٹیفل سے شروع ہو تو اسی لیے تھروں میوزک ہم لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے میوزیکل ویب میں بہت سارے کلاگار ہیں جو سامنے آئے ہیں جیسے پرجیے جی is a very senior artist اور بہت بڑے بڑے لوگ کے ساتھ بھی کام کیا ہے بہت بڑا بڑا کام بھی کیا ہے he came forward سوریشنایک جی ہیں پرنی سوریشنایک he is worked with likes of shriya gushal asha vonsle pankar judas and all and اور بہت سارے singers ہیں ڈلی سے بھی آ رہے ہیں باقی pajaab hrana سے بھی آ رہے ہیں so they are going to come over and give their bit جو وہ contribute کر سکتے ہیں as an artist and we want to make this a beautiful label جو کہ شہر جی کو بھی a memorable چیز دے so the city beautiful loves it and we are so proud namashkar suhaagat aapka arth prakash tv جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی ٹائم کی اندر پانی کی سانسیاں کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے چاہیں وہ tri city کی ہی بات کیوں نہ کر لے اور tri city کا ہی ایک پارٹ ہے منی ماجرہ جہاں پر ایک سو 62 کروڑ کا چوبیس گھنٹے پانی سپلائی کا بل کی بل کے یوجنا کی سماپتی ہو چکی ہے یہ ہم کہہ سکے ایک نئی شروعات ہونے والی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں منی ماجرہ کے کاؤنسلر سے کہ اس پر ان کا کیا کہنا ہے نمشکار سر سب سے پہلے کانگریچولیشن صاحب کو کہ آپ کی یہ یوجنا پاس ہو گئی ہے سر سب سے پہلے بتائیے کہ اس یوجنا کی تہت کیا کیا چیزیں ڈیولپ ہوگی منی ماجرہ کے اندر یہ جو پرجیکٹ ہے ہمارے منی ماجرہ کا یہ لگوک ٹوٹل جو پرجیکٹ ہے سمارٹ سیٹی کا پرجیکٹ تھا جو اس سے پہلے کی چندگٹ میں چار سیکٹرز کے لیے بنا تھا لیکن ہم نے اپنے ماننیاں گورنر صاحب سے اگراہ کیا کہ جو ہمارا منی ماجرہ ہے سب سے زیادہ ریمنیو دینے والا ایریا ہے اور ہمارے کو اب تک کوئی بڑا پرجیکٹ ایسا نہیں ملا اور میں دنیاواز کرنا چاہوں گا ماننیا گورنر صاحب کا کہ انہوں نے اس کو منجور کرتے ہوئے کہا کہ جو چوبی بھائی سیبن پانی کا پرجیکٹ ہے اس کو ہم منی ماجرہ میں سب سے پہلے لاغو کریں گے جب منی ماجرہ سپلائی چالو ہو جائے گی اس کے بعد ہم چندگگڑ میں اس پرجیکٹ کو لے کر جائیں گے اور ہم قسمت باڑے ہیں کہ ہمارے ٹرم کے اندر ہی یہ ہے پرجیکٹ تیرہ تریق کو سیکٹر تیرہ منی ماجرہ کے اندر سلح نیاز کرنے ہمارے ماننیاں گورنر صاحب آ رہے ہیں اس میں ٹوٹل پرجیکٹ یہ چھے سو کروڑ روپے کا ہے لیکن ایک سو باسٹ کروڑ منی ماجرہ کی سبھی لائنیں چینج ہوگی پانی کی جو لوگ گندہ پانی کی سمجھا سی وہ محشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اور آنے والے دینوں میں جو ہم لوگ موٹریں لگا کر کے جس سے کہ ہمارا بجلی کا مل بھی بڑھتا ہے وہ بھی سماپت ہو جائے گا کیونکہ ایٹومیٹکلی پریسر سے پانی چوبی گھنٹیں ہماری لینوں میں رہے گا جس کے اقارن آنے والے ٹائم میں نہ تو اب گندہ پانی کسی کے گھر میں آئے گا سوچ جال آئے گا اور ہمارے ایلیے کے ایک بڑی سوگاز جو ملنے جاری ہے اس کے لئے میں دوبارہ سے پرشاشن کا اپنے نگر نیم کا بہت ود نیابل کرتا ہوں سر کتنے وقت سے آپ اس یوزنہ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ منی ماجرہ کوئی یوزنہ کی کہہ سکتے ہیں کی یوزفولنس یا کہہ سکتے ہیں پائدہ ملے کتنے وقت سے آپ گورنر سے اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں ہماری لگا تھا لبے ٹائم سے جب سے میں پارشت بنا تھا اور ہم پچھلے ٹرم میں جب بوٹر نے مانگنے کی لوگوں کے پاس گئے تو لوگوں نے ہمارے کو گندے پانی کی بھری ہوئی بوتلیں دکھائی اور کہا کہ ہم آپ کو بوٹ دیں گے لیکن اگلی بار تب ہی آپ بوٹ مانگنے آنا جب ہماری گندے پانی کی سمسیا ختم ہو جائے گی اس کو حل کرتے ہوئے اس سے پہلے ہم نے لگوگ بنی ماجرہ کی سب ہی پائپ لینے چین کروائی اور ابھی کچھ دن پہلے دو کروڑ تیتیس لاکھ کا ایک ٹینڈر ہوا ہے جو بچی ہوئی لینے ہیں وہ بھی ہم نئی چین کر رہے ہیں اور اس کا لگوگ یہ لگالوں کی پانس سال کے اندر ہم نے اس جو کام کو آنے والے لیکشن سے پہلے پورا کر دیا ہے اور اس پرجیکٹ کو دو سال کا سمیہ کمپنی نے لیا ہے اور وہی کمپنی اس کو ہینڈل بھی کرے گی اور روپیئر کا کام بھی سارا وہی دیکھیں گے سر کتنے مطلب کتنی جگہ یہ پلانٹ یا ہم کہہ سکتے ہیں اوکیوبائی کرے گا یا اس سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو رہ رہے ہیں لوگ ان کو کوئی نقصان ہوگا یا کھالی زمین پہ ہی اس پروجیکٹ کو چلایا جا رہا ہے نہیں اس سے لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا منی واجرہ کے لوگوں کو اس سے فیدائی ہوگا کیونکہ جو پانی ہے وہ ہمارے سب سے بڑی ضرورت ہے کیونکہ جب ہم صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک پانی ہمارے کے جیبن میں ایک اہم حصہ ہے جو کہ میں کہوں گا کہ ہم تو اس کو ایزے دیوتا کی طرح مانتے ہیں اس لیے میں کہوں گا منی واجرہ کے لوگوں کو ہمارے نگر نیمگا اور پرشاہشن صاحب کا دنیاوال کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ انہیں ہمارے کو دیا سر جیسا کہ یوزنا کے پاس ہونے کے بعد جو اپوزیشن ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے بھی اس چیز کو مرپکتی دیتائی ہے کہ اس کی جو جگہ ہے وہ پلے گراؤنڈ کی جگہ ہے جہاں پر یہ پلانٹ بنایا جائے گا تو اس پر آپ کا مطلب اور بھیجے پی نے بھی اور کانگریس نے بھی کہا ہے کہ وہ شاید دھرنا پردشن بھی کر سکتے ہیں اس جگہ کو بدلنے کے لیے تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو گراؤنڈ کی زمین وہ بول رہے ہیں تو آپ نے ایسے کچھ کیا ہے کہ گراؤنڈ کہیں اور بنوا دیں گے یا ایسا کچھ یا پھر جو آپ جو یہ آروپ لگا رہی ہے کہ گراؤنڈ کی زمین کے اوپر یہ پلانٹ بنایا جائے اس پر کتنے سہمت یا ایسے مدھا میں اوپوزیشن کی اس بات سے بلکل سہمت نہیں ہوں اوپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ شہر کے جو مدے ہیں اگر کچھ گلت ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں لیکن آج کاؤنگرس کی یہ ستثی ہے کہ جو ٹھیک ہوتا ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھا رہے ہیں شاید جنتا نے اسی لیے ان کو اتنی بری طرح سے نکار دیا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی یہ ہمارا جو ایریا ہے ڈیڑھ سے دو لکھ آوادی کا ہے اور بچوں کے کھیلنے کے لیے ہم نے سپورٹس کمولیکس اسے پہلے تیار کر دیا ہے اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کوئی گلی ڈنڈا کھیلیں ہمارے بچے کرکٹ کھیلیں ہمارے بچے پھٹوال کھیلیں ہمارے بچے تیراکی سکھیں اور اچھے اچھے اس میں جائیں لیکن کچھ لوگوں کی سوچ ہی اچھی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے یہیں آس پاس ہی کھیلیں اور جو بڑا پرجیکٹ ہے اس کو ہم روک دیں ہاں میں یہ کہوں گا گورنر صاحب سے بھی مانرود کروں گا اس دن کی جو چھوٹے بچوں کے کھیلنے کے لیے ہمارے پاس بہت جبی نہیں ہے منی ماجرہ میں کہ ان کے لیے بھی کہیں پر چھوٹا گراؤنڈ بھلبد کرا دیا جائے سر جیسے کہ آپ نے بولا کہ سپورٹس کمپلیکس آپ نے الگ سے بنا دیا ہے تو اس زمین کو ہم اگر اس پلانٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ویسٹ نہیں ہوگا پر جب کانگریس نے یہ بات بولی ہے کہ ان کے جو پہلے ان کے بھائی تھے انہوں نے اس کو گراؤنڈ کی زمین کے لیے تو یاد تو ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو شفٹ کر دیں کہ وہ پورا گراؤنڈ ہیم کہیں اور شفٹ کر دیں کہ یہ چیز ہم گورنر سے آپ اپیل کر سکتے ہیں کہ شاید وہ گراؤنڈ بھی بچا رہ سکتا اور وہاں پر پلانٹ بھی بن جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو گراؤنڈ پورا اتنی ہی زمین کہیں اور منی ماجرہ کے اندر آپ شفٹ کر دیں بلکل بلکل کیونکہ منی ماجرہ میں ہمارے پاس کافی جمین ہے یہ ہمارا ایڈیا جو ہے کافی اکوائیڈ لینڈ جو ہماری ہے نگرنیزم کی ہی ہے کیونکہ اگر نگرنیزم پروجیکٹ لے کے آیا ہے شہر کے لیے تو وہ بچوں کے لیے گراؤنڈ دینا بھی ان کی جمعہ داری ہے اور یہ ہے ڈوانڈ میں گورنر صاحب سے جرور کروں گا کہ اتنا ہی بڑا اور ہو سکے اس سے بھی چھوڑی زیادہ جگہ بچوں کے کھیلنے کے لیے دے دی جائے سر ابھی ایک اچھی نبر دیوالی کے بعد لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام کافی کم ہو گئے ہیں پہلے سے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیے دیکھو کرونا ٹائم سے سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ بپکش نے کیا بھومکہ نکمائی ہے اور سرکار نے کیا کیا ہے جس دیش کے اندر پولیو کی دوائی کتنے سالوں برشوں بعد آئی اور ہمارے دوسرے دیشوں سے امریکہ سے خیدنی پڑی آج مودی جی کے نترتب میں ہم نے سب سے پہلے میڈیسن بھی اپنی کرونا کی تیار کری اور پورے دیش میں پھری بانٹی بھی لگائی بھی اس کے لیے لوگوں کو جاگروہ کیا لیکن یہی بپکش اس ٹیم فوائیں پھلاتا رہا کہ اس کے بعد لوگ مر جائیں گے یہ میڈیسن نہ لی جائے کچھ بھی لیکن آج ہمارا جو دیش بچا ہے شاید میں تو یہ کہوں گا کہ تیسری لہر کا جو شنکہ تھی اب وہ بھی ختم ہوتی جاری ہے کہ ہماری ڈوج اتنی پاور پھو تھی اور سو کروڑ لوگوں کو لگانے کا جو لکشہ تھا وہ ہم پورا کر چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی جیسے پٹرول کا دام کم ہوا ہے کیونکہ جب کئی چیز کو بڑھتے ہیں تو وہ ٹیکس ہمارے اوپر ہی لگتا ہے پٹرول سے کٹھا کیا روڈز پہ دوائیوں پہ خرچایا اب جیسے جیسے ڈوجز کی کمی تھی جو ڈوجز لگانے کا کام جو بہت کم رہ گیا ہے اس کے بعد جو مہنگائی کی مار تھی اس پر موڈی سرکار نے سمیہ پر پھینسل لیتی ہوئے اپنی سینٹر کی ڈیوٹی بھی گھٹائی اور جہاں جہاں بھاج پا شاشت راجیاں تھے انہوں نے بھی جمعیداری سمجھتے ہوئے اس کو اپنی بیٹ کی ڈیوٹی ہے جو کم کر دی ہے لیکن اب دیکھو کانگرس کے جو راجیاں انہوں نے ابھی تک نہیں کی لیکن پردان منطری کے پہل کے بعد یہ چاہیے تھا یہ شور تو ڈالتے ہیں کہ ہمارا پٹرول بڑھ گیا یہ بڑھ گیا اس کے بعد دوسرا نمبر پڑھ گاتا ہے اب انہوں کو بھی چاہیے تھا کہ اس کا موڈی جی نے جو کیا تھا یہ اپنے سٹیٹوں بھی لگو کریں تو یہ تھی ہماری آج کی کچھ خاص خبریں ہر پرکاش ٹی وی پر ہم اسی طرح کی کچھ خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ روزانہ ملا کرتے ہیں اور یہ ہمارا سلسلہ آنے والے سمیہ میں بھی نرم تر جاری رہے گا بس ہمارے آپ سے جاتے جاتے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو یہ جانکاریاں لگاتار ملتی رہے ہیں نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے ہیں اور اگلے کارگرم تک کے لیے آپ سے ہم ازاز چاہیں گے نوستکار تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں